اسلام علیکم خواتین و حضرات نیشنل سیوننگز اینڈ فائننس چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم نیشنل سیوننگز کی جس سکین کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے پینشنرز بینیفٹ اکاؤنٹ پینشنرز بینیفٹ اکاؤنٹ سب سے پہلے تو آتے ہیں کہ اس میں انویسٹ کون کر سکتا ہے دیکھیں جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے پینشنرز بینیفٹ اکاؤنٹ تو اس میں صرف وہ افراد انویسٹ کر سکتے ہیں جو پینشن لے رہے ہیں اب پینشن کہاں سے لے رہے ہیں ریٹائرڈ گورنمنٹ سیوننٹس یعنی گورنمنٹ آپ پاکستان کے جو ملازم ریٹائرڈ ہیں پھر سپائی ریٹائرڈ بھی پروینشل گورنمنٹ کے ریٹائرڈ پرسنز بھی آزاد کشمیر کے جو ریٹائرڈ پرسنز ہیں گورنمنٹ کے وہ بھی اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں عام سرویسس والے بھی انویسٹ کر سکتے ہیں اور اٹانومس بارڈیس کے بھی ریٹائرڈ ہزادات اور خواتین اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں اب اس کے علاوہ جو اس دنیا میں نہیں ہیں ریٹائرڈ پرسنز تو ان کے ایلیجیبل فیملی میمبرز یعنی کہ وہ اہل افراد یہاں اہل سے مراد یہی ہے کہ جن کو ہم پینشن ٹرانسکر کر سکتے ہیں جن کے پاس پینشن آ رہی ہے وہ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں یہ ای او بی آئی وغیرہ کی پینشن یہ اس کے لیے ویلیڈ نہیں ہے یا پرائیوٹ سیکٹر سے جو آتے ہیں وہ بھی اس کے لیے ویلیڈ نہیں ہے یہ سکیم ہے دس سال کی پرافٹ ریٹ اس میں ہے 12.24 یعنی آپ کو ایک ہزار بیس ایک لاکھ پر پر منت ملے گا اب ڈیڈیکشن کیسے ہوتی ہے اگر آپ پیسے نکلواتے ہیں تو کیا کٹوٹی ہوگی کوئی اس میں مزے کی بات اچھی بات کوئی ٹیکس نہیں ہے اور کوئی اس میں زکاة بھی نہیں ہے یعنی یہ ٹیکس اور زکاة سے مستثنہ ایکاؤنٹ ہے ہاں البتہ آپ پیسے نکلواتے ہیں اگر سال کے اندر تو آپ کا ایک لاکھ پر ایک ہزار کٹے گا سیکنڈ ایر آئے گا دھائی سو کم ہو جائیں گے سات سو پچاس کٹے گا تھرڈ ایر آجے گا دھائی سو اور کم ہو جائیں گے پانچ سو روپے کٹے گا اور چوتھے سال میں ایک لاکھ پر صرف دھائی سو روپے کٹے گا چوتھے سال کے بعد آخر تک کوئی ڈیڈکشن نہیں ہوگی اچھا کھوڑنے کے لیے اب ایکاؤنٹ جاتے ہیں آپ تو اس میں آپ کو کیا چیزیں چاہیے ہیں جیسے کہ ہیرگیٹی یہ اس میں ہم پینشنرز کی ہی انویسمنٹ دے سکتے ہیں جب پینشنرز کی انویسمنٹ آئے گی تو اس کے لیے لازمی بات ہے کہ جو ایکاؤنٹ اوپننگ فارم ایک بھرے گا اس کے ساتھ وہ اپنا پروف دے گا کہ میں فلانے جو بارپن سے میں ریٹائر ہوا ہوں پھر اپنے شنافتی کارڈ کی کابی بھی لگائے گا چیک بھی جمع کروا سکتے ہیں اور کیچ بھی جمع کروا سکتے ہیں اچھا اس میں اب یہ جو آپ اس کا میکسیمم اماؤنٹ ہے نا وہ ہے پچاس لاکھ اور کم از کم اماؤنٹ جو ہے وہ ہے دس ازار یعنی آپ دس ازار سے ایکاؤنٹ کھول سکتے ہیں لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ دس ازار سے ایکاؤنٹ کھولنا نہیں آ رہا ہے تھوڑی لقب اکھٹی کر کے وہ اس میں زیادہ جمع کروائیں کیونکہ یہ عام سیویز ایکاؤنٹ کی طرح نہیں ہے کہ آج دس ازار جمع کروا دیا کل پھر کروا دیا پرسوں پھر کروا دیا تو اس میں یہ نہیں ہے اس میں آٹھ یونٹ بنیں گے آٹھ سے زیادہ آپ کے یونٹ ہو نہیں سکتے یعنی دس ازار کم سے کم اور پچاس لاکھ میکسیمم ہے پچاس لاکھ سے اوپر نہیں جا سکتے ایک اکاؤنٹ پورے پاکستان میں ایک ہی ہوگا یا دو اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے اگر غلطی سے اکاؤنٹ کھل بھی گیا کمپیوٹر سے ایک سٹ کر بھی کر لیا اور بعد میں پکڑا گیا تو آپ کا سب پاکست ریکاور ہوگا اس لئے یہ غلطی کرنے کی بلکل کوشش نہ کریں اب جب آپ ایک اور بات یہ ہے کہ جب آپ پیسے نکلواتے ہیں جیسے سیویر اکاؤنٹ میں ہم کبھی ہزار بھی نکلوالیں گے دس ہزار بھی نکلوالیں گے پندرہ ہزار بھی نکلوالیں گے تو اس اکاؤنٹ میں ایسا نہیں ہے اس اکاؤنٹ میں جو آپ نے پیسے نکلوالیں ہیں وہ ٹین تھاوزنڈ کا ہی ملٹیبل ہوگا یعنی دس ہزار بیس ہزار تیس ہزار ایک لاکھ دس ہزار ایک لاکھ پانچ ہزار نہیں ہوگا دس ہزار کا آپ کے ملٹیبل رکھنا ہے اس کے علاوہ اور کوئی ریشوز پر نہیں ہوگی تو میکسیم امان جو ہے وہ آپ کی ہے پچاس لاکھیں یوں ایک ریٹائر گورنمنٹ سیڈونٹ یا اس کی بیوہ یا اس کی غیر شد شدہ بیٹی یا اس کی بیوہ بیٹی اگر انویسٹ کرتی ہے اسی ایکاون میں پچاس لاکھ جمع کرتی ہے تو وہ اچھی خاصی آمدن اس سے حاصل کر سکتی ہے یعنی پانچ لاکھ پچاس لاکھ پر ایکاون ہزار پر منت حاصل کر سکتی ہے جو کہ کھر بیٹھ کر کھانے کے لیے اچھی خاصی آمدن ہے کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ سیڈونٹ تو جب سرویس ہی کرتا ہے ساری عمر تو اس کے بعد اس کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ جی وہ کوئی بزنس کرے کیونکہ اس کی سوچ جو ہے وہ اس طرف ہوتی ہی نہیں ہے اس میں بزنس میں چلاکی شو کرنی پڑتی ہے اب چلاک نہیں ہوگا کشنی کے لیے گا پھر ساری عمر کی جمع پہنچی ہوتی ہے اور جو خاص کلات کے حالات جا رہے ہیں اس میں بزنس کوئی بھی نہیں جب رہا تو میرا تمام گورنمنٹ سیڈونٹس کا مشورہ یہ ہے کہ آپ جب اپنی گریجوٹی وغیرہ لیں تو اس ایکاونٹ میں جمع کریں یہی آپ کے لیے بہتر ہے